ہیلو فرنس آج ہم بتانے والے ہیمالیا گیسکس سیرپ کے بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہیمالیا گیسکس سیرپ بینہ ڈاکٹر کے پرچے دوارہ ملنے والی آئیرویدک دواہ ہے جو مکھتا پاچن تنتر کے روپ بدحضمی پیٹ کی گیس کے علاج کے لیے اپیو کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہیمالیا گیسکس سیرپ کا اپیو کچھ دوسری سمجھےوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں وزدار سے بتانے جا رہے ہیں ہیمالیا گیسکس سیرپ کی سامکری کالی میرچ نس پر نس چہنے کے لچھڑوں سے راحت دینے والی دوائیں پاچن کریا کو پہتر کرنے والی تک سانپ دست کے لچھڑوں کو ٹھیک کرنے والی دوائیں یہ دوائیں جتھرانتر سے عوصہ گیس کو ہٹانے میں مدد کرتی ہیں چن انجائم کا سراؤ تیجت کر کے پاچن کریا کو بہتر کرنے والی دوائیں پیٹ میں گیس اور سینے میں جلن کا اپچار کرنے والی دوائیں ادرک وہ دوائیں جو جتھرانتر کے کارے کو دھیمہ کر کے دست کا علاج کرتی ہیں پاچن کریا کو بہتر کرنے والے تک وہ پردارت جو ایسی ڈیٹی کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہمالیا گیسک سیرف کے مکھلاپ پاچن تندر کے روب میں کام آتی ہے بدہجمی میں کام آتی ہے پیٹ کی گیس میں کام آتی ہے انیلاب کیا ہے ایسی ڈیٹی میں کام آتی ہے ایسیڈ ریفلیکس میں کام آتی ہے ہمالیا گیسک سیرف کی کھڑاک یا دیکھتر معاملوں میں دی جانے والی ہمالیا گیسک سیرف کی کھڑاک ہے کر دیا یاد رکھیں کہ ہر روگی اور ان کا معاملہ الگ الگ ہو سکتا ہے اس لیے روگ دوائی دینے کے طریقے روگی کی آئیو روگی کا اچھی قصہ اتحاس اور انکارکوں کے آدھار پر ہمالیا گیسک سیرف کی کھڑاک الگ ہو سکتی ہے آئیو ورگ بیسک کھڑاک کھانے کے بعد لے ادھکتم ماترہ دس ایمن دوائی کا پرکار سیرف دوائی لینے کا ماتھیا مو دوائی کتنی بار لینی ہے دن میں دو بار صبح سام بجوربوں کے لیے بھی یہی ہے ہمالیا گیسک سیرف کے نقصان دس پرباؤں اور سائیڈ ایفیکٹ جیسہ صاحبت میں ہمالیا گیسک سیرف کے دس پرباؤں کے بارے میں کوئی سوچنا نہیں ملی ہے حالانکہ ہمالیا گیسک سیرف کا استعمال کرنے سے پہلے ہمیسے اپنے ڈاکٹر سے صلاح مسویرہ ضرور کریں ہمالیا گیسک سیرف سے سمبندی چیتاؤنی کیا ہمالیا گیسک سیرف کا اپیوگ گروتی مہلہ کے لیے ٹھیک ہے ہمالیا گیسک سیرف کے سرچھا واہان پہنچانے والی پرباؤں کے ویسے میں کسی طرح کی کوئی ریسرچ نہیں ہوئی ہے اس لیے اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا آپ اس دوائے کے سیون سے پورو اپنے ڈاکٹر سے صلاح لیں کیا ہمالیا گیسک سیرف کا اپیوگ استنپان کرانے والی مہلہوں کے لیے ٹھیک ہے ہمالیا گیسک سیرف کا استنپان کرانے والی عورتوں کے سریر پر کس طرح کا پرباؤں ہوگا ریسرچ نہ ہو پانے کی وجہ سے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے اس لیے دوائے لینے سے پورو اپنے ڈاکٹر سے ملے ہمالیا گیسک سیرف کا پیٹ پر کیا اثر ہوتا ہے ہمالیا گیسک سیرف کے استعمال سے پیٹ کو کسی بھی طرح کا نقصہ نہیں ہوگا کیا ہمالیا گیسک سیرف کا اپیوگ بچوں کے لیے ٹھیک ہے ہمالیا گیسک سیرف کا بچوں پر کوئی دست پرباؤں نہیں پڑتا کیا ہمالیا گیسک سیرف کا اپیوگ سراب کا سیون کرنے والوں کے لیے ٹھیک ہے اس کے بارے میں فلحال کوئی سودکار نہیں کیا گیا ہے صحیح موجود جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے ہمالیا گیسک سیرف کا کیا اثر ہوگا اس ویسے پر مان لگا پانا مشکل ہوگا کیا ہمالیا گیسک سیرف شریف کو سست تو نہیں کر دیتی ہے ہمالیا گیسک سیرف لینے پر آپ کو جھکی یا نین نہیں آئے گی اس لیے آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں یا مسینری چیز استعمال کر سکتے ہیں کیا ہمالیا گیسک سیرف کا اپیو کرنے سے عادت تو نہیں لگ جاتی ہے نہیں اس کا کوئی پرمار نہیں ہے کہ ہمالیا گیسک سیرف کو لینے سے آپ کو اس کی لگ پڑ جائے گی کوئی بھی دوہ ڈاکٹر سے پوچھ کر ہی لیں جت سے کوئی ہان نہ ہو آج کے لیے اتنا ہنفیر ملیں گے ایک نئی میٹس ان کے ساتھ نمسکار